سلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنر صاحب قائد آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی ایم پی ٹی ڈاٹ آئی او پروجیکٹ کے بارے میں یعنی کہ اسے ہم شورٹلی کہیں تو ایم ٹوکن بھی اسے کہا جاتا ہے سو دوستو اس پروجیکٹ کی تمام انفرومیشن میں آپ سے آج شیئر کروں گا کہ کیسے یہ مارکٹ میں کام کر رہا ہے کیا اس میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں اس کو لے کر کے مارکٹ میں کافی سوال ہیں کیونکہ کہیں پہ اس کے کوئن ریویو میں کوئی بات کہی جا رہی ہے تو کہیں پہ کوئی یہاں پر ہمیں کیا یہاں پہ سٹریٹیجی جو ہے اپنانی چاہیے اور کیا ہوں گی میری ذاتی اوپینین ایسے کسی بھی پروجیکٹ کو لے کر اس پہ ہم بات کریں گے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو پھر کلک کر دیجئے گا سو گائز زیادہ تر ایسے دوست جو کوئن کو لسٹ ہونے سے پہلے ہی بائک کرنا چاہتے ہیں ان کا یہ چام اکثر ان کو نقصان دیتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج میں نے بائناس لانچ پول کے اوپر ایک ویڈیو آپ سے شیئر کی اس کے شیئر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بائناس ایک بہت بڑا پروچیکٹ ہے اپنے آپ میں دنیا کی اس وقت مانی ہوئی ایکسچینج ہے لیکن وہاں پر لسٹ ہونے میں اور کئی اور کسی کوئن کے لسٹ ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو ای ایم پی ٹی جو ڈاوٹ آئی اور جو پروچیکٹ ہے اس کی انفرومیشن پروائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ورک کیسے کرتا ہے اور ہماری اس کے بارے میں کیا رہے ہیں سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے تو آپ اس ٹوکن کو سمجھنے کے لیے اس کے وائٹ ویپر کو پڑھیں گے جو سبی کا ہوتا ہے اور یہاں پر یہ اپنی جو پری سیل جو ہے اس نے اوپن کر رکھی ہے اب پری سیل کے اکارڈن یہ بتا رہا ہے جی کہ 0.01 اس کے پرائز ہیں پرائز کچھ کم نہیں ہے 0.01 کسی بھی ٹوکن کی پرائز کم نہیں ہوتی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈوج کوئن شیبا انو جب اپنے ٹائم پر مارکٹ میں لسٹ ہوئے تو وہ شیبا انو 11.0 لے کر مارکٹ میں آیا تھا اسے تباہر سے اگر ہم اس کے پرائز دیکھیں تو یہ بہت ہی زیادہ ہائی ہیں اچھا آپ دوکھ سو ایسی جو کوئی ویب سائٹ ہوتی ہیں وہ ہمیں کہیں پہ سوچ میں ڈال دیتی ہیں کہ کہیں یہ ہمارے ساتھ کوئی رنگ بازی یا دونوں بری ڈالنے تو نہیں آئی اب پرابلم یہ ہے کہ ان کا یہ لکھنا یہاں پر ہری اینڈ بائے بیفور پری سیل ٹو سیل آؤٹ یہ ہمیں ڈاؤڈ میں ڈالتا ہے کہ بھئی ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کبھی آپ کو بائناس نہیں دکھائے گا کہ بھئی آپ اس ٹوکن کو جلی جلی بائے کر رہو وہ تو کہتا ہی نہیں ہے تو میں یہ کمپیریزن آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں پڑا وقت ہے بلکہ تین مہینے کا ٹائم ہے یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ اس کی جو سولڈ کی جو ابھی تک کی رفتار ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور ریز جو ہوئی ہے وہ نیچے آپ کے آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا فپٹی پرسنٹ یہاں پر سیل آؤٹ ہو چکا ہے آپ اس کو بائے کیسے کر سکتے ہیں کنیکٹ والٹ کر کے کرنا چاہیے کہ نہیں یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن اس کے ساتھ جو کمپنیز یہاں پر اس کے ساتھ فیچر ہو کے کام کر رہے ہیں ان کے آپ ویب سائٹ پر جا کے بقاعدہ یہاں پر آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ آخر ان کی ویلیو کا ہے اور مزید جاننے کے لیے آپ یاد رکھئے گا کہ آپ اس کے ٹویٹر اکانٹ پر بھی جا سکتے ہیں جو میں آپ کو یہاں پر لے کر بھی جاؤں گا سو یہاں سے دوستو ایک تھوڑا سا آگے کا ہائی لیتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کیا بتا رہے ہیں ٹیم ویریفائیڈ ہے اور سیکیورٹی اڈیٹ بائی ہیکن پروجیکٹ فلی سیکیورٹی کے ساتھ یہ مارکٹ میں کام کر رہا ہے اس کو دوستو یوٹلائز کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ میٹا ماسک کو کبھی کہا ہے آپ کو کہ اگر آپ کے بس میٹا ماسک ہے تو وہ بھی آپ اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے والٹ کو اور آپ اپنے ٹوکن کو یہاں سے بائے کر سکتے ہیں ٹرس والٹ کے تھرو بھی اور مزید معلومات کے لیے آپ اس کسی بھی اپشن پہ کلک کر کے اس کو مزید یہاں پر سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو آپ اس کے تھرو کارٹ کے تھرو بھی اسے بائے کر سکتے ہیں یو ایس ڈی ٹی کے تھرو بھی اسے بائے کر سکتے ہیں لیکن گائز میری ایسے نئے پروجیکٹ کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ویور نے جو خاص کر کے یورپ میں رہتے ہیں ان کی طرف سے بہت ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ایم ٹوکن کے بارے میں انفرومیشن دیں اس کو اگر ہم کوئن مارکٹ کے پہ جائیں یا کوئن گیکو پہ جائیں تو جا کر دیکھیں تو میں وہاں پر اس کے پرائز کچھ اور دیکھ رہا ہوں وہاں پر یہ کوئی پروجیکٹ جو ہے لسٹ ضرور ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئن کے دو دو کوئن بھی ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آج ایچ ایف ٹی کے بارے میں انفرومیشن آپ کو دی لانچ پول کی ایک کے دو دو نام ہوتے ہیں اب یہ ایچ ایف ٹی ہیش فلو ہے جو اب لسٹ ہونے جا رہا ہے بائنانس پر خیر سو گائز یہاں پر مزید یہ ہے کہ آپ جب اسے بائے کرنا چاہیں گے تو آپ نے سائن اپ کے لیے سائن اپ تو ایمٹ ڈاٹ آئیو پلیٹ فارم پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی کمپلی انفرومیشن کھلتی جائے گی سو گائز ایمٹ جو پروجیکٹ ہے یہ اپنے ساتھ ساتھ ایمٹ کی بھی اپشن رکھتا ہے آپ کے لیے آنے والے وقتوں میں آپ ان کے ایمٹ کو بائے کر کے ان کے پرائز کو یوٹلائز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسی تمام چیزیں یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں لیکن دوستو میری جو ابھی تک کا جو کمپلیٹ کریئر ہے میں نے اس میں ایک چیز فالو کی ہے جن بھی ٹوکنز کو ہم والٹ کنیکٹ کر کے بائے کرتے ہیں وہ ہمیں کبھی کوئی خاص جو کہ ہے اتنے کوئی پروفٹ نہیں دے پاتے ہیں ہمارے جتنے بھی آورسیز یہاں پر ہمارے دوست ہیں سبی کو ایمیل کا رپلائے کرنا میسج کرنا ایمپوسیبل سی بات ہے سو مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ ایسے ٹوکن کو جب تک یہ مارکٹ میں لسٹ نہ ہو جائے والٹ کنیکٹ کر کے بھی بائے کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا خطرناک ہو سکتا ہے ادروائز یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر سٹیڈی بھی اپنی کمپلیٹ کر سکتے ہیں سو گائز اب بڑھتے ہیں اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی طرف ہم نے یہاں پر روح اختیار کیا ہے ٹویٹر اکاؤنٹ کا یعنی کہ ایمٹ ٹوکن کی جو یہاں پر جنسی انفرمیشن ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی مزید کے یہاں پر لوگوں کی کیا اہم رائے ہے سو گائز یہاں پر اس کی مارکٹنگ کی جارہی ہے اور یہاں پر کچھ لوگوں کے جو ہے رائے اس ٹوکن کے لیے کوئی خاص یہاں پر کلیر نہیں ہے آپ اسے یا کر یہاں پر پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کئی ایسے دوست ہیں جنہوں نے یہاں پر پری سیل میں اس ٹوکن کو بائے کر رکھا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کو وہ ٹوکن ابھی تک ان کے جو کہ ہیں جو پرسنل والٹ ہے اس میں دکھائی ابھی تک نہیں دے رہے ہیں سو یہ دوستو پر جو پروجیکٹ ہے یقیناً یورپ کے رہنے والے دوستوں کو بڑا چام کریٹ کرتا ہوگا لیکن جب وہ ہم سے اس چیز کے ریویو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دوستو ہمارا کام ہے آپ کو اوریجنلی یہاں پر اپنی ایک اہم رائے پروائیڈ کرنا تو میں دیکھ رہا ہوں دوستو کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی خاص مجھے چام دکھائی نہیں دے رہا رہی بات یہ چیز کہنے کی کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا گائز اس کا ایک ایک ایکسپیئنس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکسپیئنس پڑنا پڑے گا لیکن یہ جو رقم ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے انسان کے لیے ہماری رقم یہاں پہ کنیکٹ کرنے کے بعد اگر مثلا ہمیں واپس اس کا کوئی ریٹرن ہی نہ ملے تو اس تجربے سے بہتر ہے کہ مارکٹ میں آئے دن کروڑوں ایسے ٹوکن ہیں وہ آتے رہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس ٹوکن کی خود سے سٹڈی سٹارٹ کرنی ہے آپ جائیں گے اور خاص کر کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جا کر جو آپ کو ریویوز مل سکتے ہیں وہ کہیں بھی نہیں مل سکتے ٹھیک ہے اسی لیے دے فرس سے لے کے آج تک میں اپنی آڈینس کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جب آپ نے کوئی بھی کوئن مارکٹ میں دیکھا اس کا چام سنا خالی پیسہ لگا دینا بہادری نہیں ہوتی مجھے تو یہ سمجھ نہیں لگتی کہ کئی دوست اس کو کیوں اتنی بہادری سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی ٹوکن کو بائی کرنے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن کے بارے میں صرف بات کرتا ہوں اس کی ریزن کیا ہے آپ کتنے دن مارکٹ کریش ہونے کی وجہ سے وہاں پہ پس جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ پندرہ دن لیکن ایسا بھی روز روز نہیں ہوتا دوستو یہاں پر یہ گیب اوے بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں جیس کیمروں سے بچ کے رہے ہیں اور جو ان کے ڈیفرنٹ اکاؤنٹس کی جو معلومات یہاں پہ مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری کوالٹی بہت بہتر ہے اور آپ ہمارے ساتھ کام کریں یعنی کہ یہ فلی یہاں پہ ایکٹیو ہو کے مارکٹ کر رہے ہیں اپنے ٹوکن کی سو گائز بڑھتے ہیں اس کے پیج کی طرف سو گائز ہم آگئے ہیں اس کے پیج کی طرف واپسی سے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یہاں پر آپ سے اس قسم کے بھی پرومیس کیے جاتے ہیں کہ یہاں پر اس کے پرائز بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہوں گے جس طرح ظاہری بات ہے ہمیں مائناس پہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے اور دیکھا جائے تو دنیا اسے ابھی تک بائی کر رہی ہے کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی یہاں پہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے جس کی جو معلومات ہوتی ہے جتنا اس کا ایڈیوکیشن لیول ہوتا ہے وہ اس کوئن میں فورن انٹری لینے کی بات کرتا ہے سو گائز میرے نزدیک جو میری اہم رائے تھی میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے ہمارے جتنے بھی آورسیز کنٹری کے دوست ہیں وہ میری تو پہلے آپ کو یہ فائنل آپ سے ڈیسیجن ہوگا شیئر کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی صورت آپ والٹ کنیکٹ کرنے والے کوئن سے تھوڑا سا جو ہے وہ پریز کریں اس کی ریزن یہ ہے کہ مارکٹ میں جب آپ کے کئی ایسے ٹوکن مل جاتے ہیں جسے آپ انٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پر کیوں ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس میں آپ کی جو اماؤنٹ کا جو رسک فیکٹر ہے وہ بھڑ جائے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ